ناظرین السلام علیکم وقت نیوز کے لہو سٹوڈیو سے گیم بیٹ میں حافظ محمد عمران آپ کو خوشحامدید کہتا ہے اور پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم پاکستان کے صرف پاکستان ہی نہیں دنیا کرکٹ کے ایک عظیم بلے باز عظیم کریکٹر حنیف محمد کی جن کا انتقال ہوا ہے اگر پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے ان کے خدمات کی بات کی جائے تو آج بلا شبہ جس سطح پر جس مقام پر پاکستان کی کرکٹ کھڑی ہے اس میں حنیف محمد صاحب اور ان کے ساتھی کھلاری جو پاکستان کی ابتدائی ٹیم کا حصہ تھے جن میں فضل محمود صاحب ہیں امتیاز احمد صاحب ہیں کاردار صاحب ہیں وقار صاحب ہیں اور دیگر خان محمد صاحب اور جتنے بھی کھلاری جنہوں نے پچاس کے دہائی میں پاکستان کی نمائنگی کی ان سب کا ایک بڑا اہم کردار ہے اور حنیف محمد صاحب کا کردار ان میں نمائن نظر آتا ہے یہ ایسی کھلاڑی ہیں جنہوں نے قیامہ پاکستان کے بعد دنیا کے نقشے پر پاکستان کو روشناس کرایا پاکستان کی شناخت بنوائی اور اس سے پہلے جب تک پاکستان نے کھیل کے میدان میں کامیابیاں حاصل نہیں کی تھی تو بیرونی دنیا میں لوگ پاکستان کو بھارت کا حصہ ہی سمجھتے تھے لیکن جیسے جیسے پاکستان کے کھلاڑیوں نے بین القوامی سطح پر پاکستان کا جھنڈا بلند کیا پاکستان کا سب زہرالی پرچم بلند کیا پاکستان کے لئے کامیابیاں حاصل کی تو دنیا کو یہ پتا چلا کہ پاکستان ایک آزاد اور خودمختار ملک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انہوں نے کامیابیاں حاصل کر کے ملک میں کرکٹ کا شوق انہی کامیابیوں کی وجہ سے آیا اور جو امارت کھڑی کی جو بنیاد رکھی پھر امارت کھڑی کی اور اس کے بعد اس امارت کو جو اس کی نوک پلک سواری اس کو خوبصورت اس کو دیدہ زیب اور اس کو دلکش بنایا اس میں بعد میں آنے والے بلے بازوں نے جس میں دہیر آ جاتے ہیں جس میں جعوید میاداد ہیں ماجد ہیں مشتاق ہیں انزمام ہیں محمد یوسف ہیں سعید انور ہیں یونس خان ہیں سلیم ملک ہیں یہ سارے کھلاڑی کہیں نہ کہیں اگر دیکھتے ہیں تو یہ حنیف محمد سے انسپائر ضرور نظر آتے ہیں اور حنیف محمد اور ان کے ساتھ ہی کھلاڑیوں کے بدولت ہی پاکستان کے کرکٹ آج اس مقام پر ہے کہ کرکٹ پاکستان کا ایک مقبول ترین کھیل مانا جاتا ہے حنیف محمد صاحب کا انتقال پاکستان کے کرکٹ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے اللہ تعالی ان کے مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اطاع فرمائے ہماری تازیت ہے وقت نیوز کی تازیت ہے ہماری گیم بیٹ کی پوری ٹیم کی تازیت ہے شعب محمد صاحب سے ان کے اہل خانہ سے ان کے بھائیوں سے حنیف صاحب کے اللہ تعالی ان کے مغفرت فرمائے ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل اطاع فرمائے اور ہمیں یہ توفیق اطاع فرمائے کہ ہم اپنے زندہ لوگوں کی اپنے سٹارز کی اپنے عظیم کھلاریوں کی ان کے زندگی میں قدر کرتے ہوئے ان کے صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آج ہم بات کریں گے پاکستان اور برطانیہ کے مہابین جاری ٹیسٹ کرکٹ کے سیریز کے چوتھے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے جس میں پاکستان کی دو وکٹرین اب تک گر چکی ہیں اس ٹیسٹ میچ میں کیا صورتحال بن سکتی ہے پاکستان نے ایک اچھا موقع انگلینڈ کو جلد آؤٹ کرنے کا گمائیا ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کیچنگ کیسی رہی ہے ڈروپ کیچز جو پاکستان کے ہوئے ان کا کس حد تک نقصان پاکستان کو ہوا ہے اور ایک میچ میں اچھی فلڈنگ ہوتی ہے تو دوسرے میچ میں خراب تو کیا ہر شعبے میں پاکستان کے کھلاڑیوں کی کارکرگی ادم تو سلسل کا شکار ہے اس کی وجوہات پر بھی بات کی جائے گی اس وقت اسد شفیق اور عظیر علی کریس پر موجود ہیں اور پاکستان کے لیے ایک بڑی ایننگز کھیلنے کی کوششوں میں نظر آتے ہیں اس سب ساری صورتحال پر بات کرتے ہوئے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں آج میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرمائے پاکستان کرکٹ بورڈ کے صاحب ایک چیف سیلیکٹر جناب عظیر خان صاحب اسلام علیکم خان صاحب بہت بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرمائے سینئر سپورٹس انیلسٹ ہیں سپورٹس جنرلسٹ ہیں سپورٹس ایڈیٹر دینیشن جناب راہیل حنیف صاحب بہت بہت شکریہ خان صاحب تازیت ہوئی ہے ہماری طرف سے بھی حنیف محمد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے پاکستان کے کرکٹ کے لیے اور دنیا کرکٹ کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں منٹس کے اعتبار سے آج بھی ان کی جو ٹرپل سینچی ہے وہ طویل تری نیننگز مانی جاتی ہے متعدد بواقع پر تنہ تنہا انہوں نے پاکستان کی شکست سے بچایا اور کئی مرتبہ انہوں نے تنہ تنہا پاکستان کو فتح بھی دلائی یہ بالکل محافظات جس طرح آپ کی تو کچھ یادیں بھی ان کے ساتھ ہیں ایک کل واقعہ آپ نے شیئر کیا تھا میں یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں جو منیف صاحب کی ذات کے بارے میں جو الفاظ استعمال کی ہیں obviously وہی فیلنگز میری بھی ہیں اور آپ نے بڑے ہی جامعے طریقے کے ساتھ اور بڑے ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ ان کی جو خدمات ہیں پاکستان کی کرکٹ کے لیے اس کے بارے میں جو آپ نے ذکر کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کرکٹ کی جو فرٹینٹی ہے جو کمیونٹی ہے اور جنہوں نے بھی ان کے ساتھ جو وقت گزارا ہے probably وہ ان کو انہی الفاظ سے یاد کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور گھر والوں کو سبر جمیل عطا فرمائے خاص طور پر میں مشتاق محمد صاحب کے ساتھ بھی کھیلا ہوں صادق محمد کے ساتھ بھی کھیلا ہوں اور بلکہ شوہب محمد کے ساتھ بھی میرا کرکٹ کا جو سلسلہ ہے وہ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو خدمات ہیں ہنیف محمد کی وہ جو آپ نے ابھی الفاظ استعمال کیا کہ ان کی جو آؤٹ جب ہوتے تھے تو پاکستان کے ڈریسنگ روم میں اور آپوزیشن یہ سمجھتی تھے کہ اب میچ جیتنا آسان ہو گیا اور وہ کون ان کی وہ اننگ بھول سکتا ہے تین سو سینتیس کی سولہ گھنٹے اور میرا خیال کچھ منٹ انہوں نے بیٹنگ کی اور پہلی اننگ میں پاکستان ایک سو چھے پر آؤٹ ہو گیا تھا تو میرا خیال ہے کہ ایسا یہ واحد ٹرپل سنسی ہے اب تک جو سیکنڈ اننگ میں سکور کی گئی ہے غالباً رائیل ایسے ہی ہیں نہیں ایسے نہیں ہے کہ یہ ریکارڈ کافی عرصہ رہا ہے ابھی تین سال پہ برینڈن مکولم نے ٹھیک ہے وہ جو ان کا انہوں نے یہ ریکارڈ جو ہے وہ اکول کیا ہے ان کے علاوہ ان کا میری ذات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ انٹر ایکشن ہوا اور ہنیب بھائی کے ساتھ ایک اور انٹر ایکشن بڑا اچھا تھا کہ میں اور آکی جوید وہاں پر مرید کے اپنی اکیڈمی رن کر رہے تھے 2002 کی بات ہے ٹھیک ہے تو ہنیب بھائی ہمارے اس اکیڈمی میں کوئی پانچ یا چھ دن کے لیے آئے تو جو انہوں نے باتیں بتائیں بیٹنگ کے لیے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو نیٹ پریکٹس ہوئے نا اس کا ایک اصول ہے وہ حافظ صاحب وہ اصول کیا ہے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب آپ بیٹنگ کرنے جائیں تو اپنے منٹ سیٹ میں یہ ہو کہ آپ میچ کھیل رہے ہیں اور اگر نیٹ میں آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ آؤٹ ہوئے ہیں تو یہ سمجھے کہ میڈ میں بھی آپ آؤٹ کر گئے ہیں تو آپ کی جو پریکٹس ہے نا وہ بیسی اسی لائن پر کرنے چاہیے کہ آپ آپ نیٹ پریکٹس کو بھی پریکٹس نہ لیں آپ اس کو میچ سپنے کھیلیں اور یہی فضل محمود صاحب اللہمی ان کو بھی جنرل تصیب کرے ان کا بھی یہ خاصہ ہوتا تھا کہ وہ نیٹ میں مجھے یاد ایک کیمپ میں ہم تھے تو میں بیٹنگ کر رہا تھا تو میں نے بال کو پش کیا تو نیٹ کے اوپر گلی میں جا کر لگا تو ایک دم انہوں نے مجھے باہر بلا لیا ابھی میرا خیال دوسرا یا تیسرا راؤنٹا میرا تو رہل صاحب بڑی مزے کی بات ہے کہ فضل محمود صاحب کہتے کہ now you are not going to bat again تو میں نے کہا sir why because you are caught at gully by نظر محمد تو یہی ہے حنیف صاحب بھی جو تھے وہ بھی انہی چیزوں کا وہ ذکر کرتے تھے ہمیں خیال حنیف بھائی پاکستان کی جو کرکٹ کی ہسٹری میں ہیں ان کے ان کی یادیں ان کے جو کارنامے ہیں اور جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ کرکٹ کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی ان لوگوں کے جو ہم لوگوں کے لیے وہ جو یادیں چھوڑ کے گئے ہیں I think that we must follow that اوز ہماری گفتگو جا رہی ہے ابھی حنیف صاحب پر راہیل صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمانا ہے لیکن اس سے پہلے ہم بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ہم بات کر رہے ہیں حنیف محمد صاحب کے حوالے سے چھوٹے قد کے بڑے بلے باز اور انہوں نے اپنے خدادات سلائیوں کے بربوتے پر دنیا کے بڑے بڑے بولرز کو بے بس کیے رکھا جب کبھی ہم ان سے بات کرتے تھے تو وہ یہ کہتے ہیں میں خاموش ہی رہوں تو زیادہ بہتر ہے بولوں گا تو لوگ ناراض ہوں گے اس لیے بہتر ہے کہ خاموش ہی رہا جائے لیکن پھر بھی کبھی کبھار وہ ضرور اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے تھے نیاز مندی تھی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی محفظ فرمائے لیکن ساتھ ساتھ اب یہ بھی ایک دکھ ہے کہ خاموشی کو ترجیح دینے والے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے ہیں اور ان کی یادیں ہمارے ساتھ رہیں گی ظاہیل صاحب آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ پاکستان کے جو فارمر پلئیرز ہیں پاکستان کے کرنٹ پلئیرز ہیں انہوں نے بڑے الفاظ میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے خراج تحسین پیش کیا ان کے پرفارمنسز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ جی دیکھئے حنیف محمد صاحب کے بارے میں جتنی بھی تعریفیں کی جائیں ظاہر اسی بات ہے وہ کم ہے الفاظ جو ہے وہ ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ انہوں نے اس وقت پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں آپ نے آپ کو منوایا جس وقت پاکستان بلکلی ابتدائی فیز میں تھی یعنی کہ یہ وہ ٹیم تھی جس نے ابھی تازہ تازہ تیس ٹیٹس حاصل کیا تھا اس کے بعد انہوں نے پرفارنسز دینا شروع کی اور سٹار کھلیرز پروڈیوز کیا تو انہوں نے حنیف محمد صاحب کا نام جو ہے وہ بلا شبہ جو تھا وہ ایک بہت اہم مقام رکھتا تھا اسی وجہ سے جنرل نائنٹین فیفٹی نائن میں ہی وہ جو ہے وہ ہو گئے تھے ویزڈن کرٹر آفدائیت بھی ہو گئے تھے اسی دہائی میں تو حنیف محمد صاحب جو ہیں ان کے ٹیلینٹ کا اس بات سے اندازہ اگر آپ تیلی گراف دیکھے تو انہوں نے فادر آف پاکستان کرکٹ ڈیکلیئر کیا فادر آف پوری دنیا جو ہے انہوں نے صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کئی اکرانٹ لیٹل ماسٹر کے حوالے سے اپنے ڈیبیٹ دیکھی ہوگی اوریجنل لیٹل ماسٹر کیونکہ سچنٹینڈولکر کو بھی لیٹل ماسٹر کا بعد میں خطاب دیا گیا سچنٹینڈولکر نے خود تسلیم کیا کہ وہ اوریجنل لیٹل ماسٹر ہیں پاکستان کے بیٹسمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ابھی تک جو ان کا highest انہیس کا سکور ہے وہ آئی تک کسی بھی باد میں آنے والے پاکستانی بیٹسمنٹ سے ٹوٹ نہیں سکا یعنی کہ جو انہوں نے ایک میار سیٹ کی ہیں بیٹنگ لائن کے حوالے سے اوریجنل لائن پر اول سے سرفراز نواز صاحب نے سرفراز صاحب حنیف صاحب کا انتقال ہوا ہے آپ کچھ یادیں شیئر کرنا چاہیں گی چاہیں گے ہمارے ساتھ ان کی اور کس طرح سے دیکھتے ہیں حنیف صاحب کو پاکستان کے کرکٹ میں دیکھیں حنیف محمد ایک لیجنٹ نہیں لیجنٹ سے بہت بڑا پاکستان کے لیے سلمایا تھے اور میں نے پہلا ٹیس میچ جو سکٹی نائن میں کراچی میں کھیلا تھا حنیف محمد بھی اس میچ میں موجود تھے یہ ان کا آخری ٹیس میچ تھا اور ان کا کہنا تھا کہ کاردار صاحب کی پریشر کی وجہ سے وہ ریٹائرمنٹ لیا ہے ورنہ وہ بھی کھیل سکتے تھے بہرحال وہ تو پرانی بات ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ جتنی بھی آپ تریف کر لیں حنیف محمد کی بیٹنگ کی از ای پرسن وہ اتنی ہی کم ہے یہ تو جیسی ہے جیسے سورے کو چراغ دکھانے والی بات ہے اور میں یہ کہوں گا کہ حنیف بھائی جتنے بھی پاکستان کے لیے انہوں نے خدمات دی ہیں اور اس کے بعد جس طرح کی ان کے بیانات آتے تھے انکرنج کرتے تھے جنگسٹرز کو اور کرکر بورڈ کو اور اس کے مطابق ان کو اس کا حساب سے کچھ ان کو دیا نہیں گیا کرکر بورڈ میں اس طرح کی چیزیں جو دینی چاہیے تھی اس کو میرا خیال ہے کہ ہیڈ آف دی کرکر بورڈ بھی ہونا چاہیے تھا چیئر میں کرکر بورڈ جس طرح کی ان کی خدمات اور ان کی سوچ اور ان کو کرکر کی جتنی عقل اور سوچ ہوئی تھی جی سر فرائس سب پاکستان اور انگلینڈ کے مہبین چوتھا اور آخری ٹیس میں جاری ہے سیریز کا اس پر آتی ہیں بتائیے گا لگ بگ کل جب پاکستان بولنگ کر رہا تھا تو یوں محسوس ہو رہا تھا ایک مرحلے کے اوپر کہ پاکستان انگلینڈ کو دو سو سے پہلے بھی آؤٹ کر سکتا ہے دو سو سوا دو سو لیکن ہم نے پھر تین سو سے زائد رنز کروا دی اور یہ پہلی مرتبہ سیریز میں نہیں ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے واقعی ایک اچھا موقع ضائع کیا ہے اور اگر وہ موقع ضائع ہوا ہے تو اس کی وجوہات آپ کے خیال میں کیا ہیں دیکھیں میرے خیال میں جی طرح میرا تجربہ ناکر سیاہ یا ٹھیک ہے اب وہ وقت آگیا ہے کہ مصبع کو کل کرتانی سے فوری طور پر فارغ کر دیں ہی اس نو لنگر ایک کیپٹن کے جو میچ میننگ کی طرف جائے آپ اس سے پہلا بھی میچ دیکھیں کہ ایک سو تین رنگ کی لیڈ تیسر ٹیس میچ میں اور وہ آپ میچ آ رہے ہیں تو یہ دنیا میں تیسری شاید باہر ہوا ہے کہ لیڈ تیسر لے کے اتنی کوئی میچ ٹیم آ رہی ہو تو اس میں آپ دیکھیں کہ اتنا میں یہ ڈرپوک کا لفظ کہوں گا کہ اتنا یہ ڈرپوک ہو گیا ہے کہ دو چوکے لگیں اور کل میں گراؤنڈ پر مجود تھا آول گراؤنڈ پر بچوں کے ساتھ تو میں حران تھا اور لوگ مجھے آکے کہہ رہے تھے کہ کچھ کریں کہ یہ جو آٹیکنگ فیلڈ رکھنی چاہیے تھی یہ ایک سو دست پہ میرا حال ہے پانچ آٹ پہ اور اس کے بعد اس نے جو ڈیو میڈ وکیٹ ڈیو کور ڈیو پوائنٹ اس طرح کے سنگل روکنے کے چوکے روکنے کے لیے پھرنی کر دی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بجائے کہ اٹیک کرتے ہیں اٹیک کر کے انگلینڈ کو دو سو سے کم رن سے آٹ کرتے ہیں لیکن معاملہ اٹھ ہو گیا اسی طرح تیسر ٹیسٹس میچ میں بھی جب لیل لے کے اور نیکس ڈیو اپنے آخری دن دو کھلاری چوتھے دن دو کھلاری بھی اور کھل دیا انگلینڈ کے کھوک اور حیث کو تو اس کے بعد جوز اس نے پھر ڈیو فیلڈنگ شروع کر دی جیسے کہ میچ ہر نام رہے ہیں اور ہم میچ بچا رہے ہیں اس طرح کی تو چیزیں نہیں چلتی ہیں اور یہ اب معاملے جو آدمی کی عمر ہوتی جاتی ہے وہ زیادہ کھوڑ اور زیادہ سوچتا ہے کہ میں اپنی عزت بچاؤں تو اٹیک کریں گے تو آپ میچ جیتیں گے تو یہ کل کا تو دن وہاں اتنا میں حرام ہوتا تھا کہ جس طرح کی فیلڈ پلیسنگ تھی حالان بولنوں نے بڑا زبدست کام کیا ہے ایکسپٹ یاسر شاہ نے اور اس کے باوجود انہوں نے فیلڈ پلیسنگ جو کی ہوئی تھی اور ایون ٹیل اینڈر ساتھ آؤٹ ہیں تو ایک صرف پہ گلیبات باقی ساری فیلڈ پلائی ہوئی ہے تو اس طرح تو معاملے نہیں آئندہ چلیں گے یہ تو انگلینڈ کے اندر آپ کے خیال میں مصبا کی کمزور کپتانی ایک وجہ ہے کہ انگلینڈ دباؤ میں جانے کے بعد نکلایا دباؤ سے نہیں کپتانی اس لیے کمزور ہوئی ہے کہ یہ اب ڈرٹا ہے کہ میں میچ نہ ہاتھ جاؤں اور میچ بچاؤں عزت بچاؤں اور بھئی آپ اٹھیک کریں ایک ٹیم انڈر پریشر آئی ہوئی ہے اور اتھنی انڈر پریشر تھی کہ پاکستان واز اون ٹاپ پوری گراؤن ایون گورے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ what type of captain you have he should have attacked and got them out under 200 تو یہ اُلٹھا ہو گیا کہ 300 اٹھائی رام کرا دیئے ایسے سیچویشن پہ جہاں اتھنا رام دونے نہیں چاہیئے تھے اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو اب اچھی بیٹنگ کر کے یہ راز برابر کرنے پڑیں گے اور کچھ لیڈ بھی لے پیچھ میں تھوڑی سی موومنٹ ضرور ہے لیکن صحصد دوپ ہے اور آج جس پہ کا موسم ہے تو اس موسم کو دیکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ پاکستان کو تو نہ تو کراوڈ کا ایک سپورٹ بھی نہیں ہے اسمان پہ بالکل صاف اسمان نیلا نکلا ہوئے اور تیز دوپ ہے اس میں پاکستان کی بیٹنگ کو اچھا بھلا سکور کرنا چاہیئے آج آپ کا بہت بہت شکریہ سرفراہ صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اور اول سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا رحیل مصبا کی کپتانی کے اوپر بڑے ہارٹ آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں مصبا کی کپتانی کے حوالے سے جو اس کے ٹیکٹکس ہیں ان کے اوپر تو ہمیشہ سے کویسٹن مارکس رہے ہیں یہ علیہ دا بات ہے کہ پاکستان ان کی کپتانی کے انڈر جیتا رہا ہے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ ڈیفینسیف کیپٹن ہے یعنی کہ وہ پیچھے فوراں فیلڈرز لے جاتے ہیں جیسے کسی بھی بولر کو مار یا سکور کوئی تھوڑا سا بھی سیٹل ہو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایزی سنگل دولز دے کے سٹریک روٹیٹ کر کے ان پلیئرز کو موقع دے دیتے ہیں کہ وہ سیٹل ہوں یعنی کہ ایک پلیئر ہے اگر اس نے بیس پچیس والے کھیل رہی ہیں ایزی لی اور اس میں اس نے سکورس بھی کر لی ہیں آفدہ مارک بھی چلا گیا تو اس کے پاس بڑا اچھا چانس ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبی ننکس کی طرف جا سکے یہ جو پہلے تین چار اوز ہوتے ہیں جو ایک پلیئر نے کھیلنے ہیں اس وقت اس کے اوپر کوئی بھی نیا پلیئر ہے اس کے اوپر اٹیک کی ضرورت ہے تو اس چیز میں تو وہ مصباح جو ہیں وہ لے کرتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ کے خیال میں بھی جو ان کے حربیں ہیں یا جو ان کی منصوبہ بندی ہوتی ہیں یہ یعنی کہ آج سے نہیں ہے کہ وہ بڑے ہو گئے یہ ہمیشہ سے شروع سے سٹارٹس ہوتا ہے اس کے اوپر ہم بہت دفعہ لکھ بھی چکے ہیں سر فاصل نے کہا ہے کہ اب کچھ زیادہ ہو گیا پرز ہماری گفتی ہو جاری ہے پروگرام میں ایک اور وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے وقفہ لیتے ہیں اور پھر آ کر دوبارہ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین جاری سیریز کے چوتھے اور آخری ٹیسٹ میچ کے حوالے سے بات چیت کریں گے ایک مضوع پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے مابین جاری ٹیسٹ میچ کے حوالے سے پاکستان نے رنز زیادہ کروائے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو سرفراز کا ایک کنسرن ہے وہ ٹھیک ہے کہ کپتان کی ڈیفنسیو اپروچ کی وجہ سے انگلیش بیٹس مینوں کو موقع ملا ہے کہ وہ رنز فریلی کریں اور ایک اچھا ٹوٹل آن بورڈ رکھ دیں اب تب دیکھیں ہنڈرڈ فور فائیف سٹیٹ پورڈ کیچ ایزیسٹ کیچ ایزیسٹ کیچ ایزیسٹ کیچ ایزیسٹ کیچ ایزیسٹ کیچ ایزیسٹ کیا ہے جس کا نام مہین علی ہے اس سے سو کر دیا ٹھیک ہے اور بھائی کا بات بھول رہے ہیں کہ لیکن ڈراب کیچ ہے ہمیں بھی چانس سے ہمیں بھی بھول رہے ہیں ٹھیک ہے جونی بیسٹو جونی بیسٹو کا آٹھ سکور تھا اس وقت جب نو بال کے اوپر اس کا کیچ پوائنٹ پر ہوا ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ کلکٹ کی خوبصورتی کہہ لیں یا حسن اتفاق کہہ لیں یا گیم آف گلوریس انسٹینٹیز کہہ لیں کہ یہ اپنا روح بہت جلدی بدلتی ہے ٹھیک ہے آپ نے جب دیکھا کہ افتخاب میں جب کیج چھوڑا تھا کک کا تو اس کی باڈی لینگویج اور اس کے فیس ایکسپیشن آپ کو ڈاؤن لگ رہے تھے مگر فورچنیٹلی کہ وہ مہنگا نہیں پڑا ویری نیکسٹ اوور وہ بولڈ ہو گئے انسائیڈ ایج ہوا اب جو جو مہین کی ایننگز پڑتی جاری تھی ازر علی جو تھانا وہ کو اندر سے بہت زیادہ گلٹی فیل کر رہا تھا ہے ویچھ اس کوائیڈ نیچرل یہ کسی بھی آپ ایون کے اپنی کلپ کا بھی میچ کر لیں گے نا تو آپ کو یہ کسی کا آپ نے ڈاؤپ کیچ کر دیا ہے وہ تھری فگر اننگز کھیل گیا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو محسوس کرتے رہے نا کہ میری وجہ سے ہوگی بلکل اور پھر ٹیسٹ میچ ہو اور پھر سیچویشن ایسی ہو اب آجیں آپ مزبہ کی کپٹنٹی پر مزبہ کا مائنڈسیٹ جو ہے رائٹ فوم دا بگنگ وہ ایسا بنا ہوا ہے کہ ہی ٹرائز ٹو آوائیڈ گیونگ رنس ٹو دی اپوزیشن وہ کیا کرتا ہے کہ ڈیپ پوائنٹ رکھ لے گا ڈیپ سکیر رکھ لے گا ڈیپ تھرڈ بین رکھ لے گا اور ان ساری سیچویشن میں میں سمجھتا ہوں کہ مزبہ کو انگلیش کنڈیشنز میں سے نا تھوڑا سا اٹیک زیادہ کرنا چاہیے تھا دیکھیں آپ کو جب بال برا کریں گے تو کوئی بھی آپ فیلڈنگ سیٹ کر لیں اس کے اوپر تو رنز ہوں گے مگر جس سرکل میں آپ کو اس آرام سے سنگل مل رہی ہونا پھر بیٹسپن جو ہے وہ چانس نہیں لیتا اور اچھے بال کو بھی بڑے سوفٹ آنڈ سے کھیل کے سنگل لے لے گا آف سائٹ پر بھی اور آن سائٹ پر بھی تو آئی تنگ وہ جو ایک اور تھا کہ جو اٹیک کرنا تھا تیز بالوں کے ساتھ سو کے بعد جب پانچ اوٹ تھے تو اس پر بھی مصبع جو ہے نا وہ کلکولیشنز ٹھیک نہیں کر سکا اور یاسر شاہ کو بہت جلدی اس نے بالنگ کے لیے نا لے آیا اور وہ کنڈیشنز ایسی تھی کہ دونوں طرف سے اگر فاس بالنز دیکھیں آپ کو جب پاکستان کی طرف سے آپ کھیلتے ہیں تو جب ٹیم گری ہوئی ہے تو یہ پھر خاصہ ہے آپ کے بالنز کا کہ وہ ان کو رن تھو کر دے اور ان کو ختم کر دے چلیں وسیم اکرم وقار آکیب سرفراز عمران کہتے ہیں ہر سیشن میں دستہ سوبر کا سپل کر جاتے ہیں جیسی سیچویشن آگی تھی اس میں تو فاس بالر کو یہ بھائی بال ہے آپ نے اب ہمیں وکٹیں لے کے دینیے پانچ اوٹ ہو گئے ہیں مین بیٹسمن ختم ہو گئے اور آمیر اور سہیل بڑی اچھی بالنگ کر رہتے ہیں وہاں تھوڑا سا ایرائٹک تھا مگر تین وکٹیں لے چکا تھا اور وہ نو بال پر اگر اس کو وکٹ مل جاتی تو ہی کوڈ ایو نو ٹوٹلی چینج دی کمپلیکشن آف دی گیم اور آمیر کا کیچ ہاں یہ اف اینڈ بانٹ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرکٹ میں نہیں ہوتے مگر یہ کہ جو اپرچونٹیز جو اپرچونٹیز کریئٹ ہوئی ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھا نہیں سکے ہیں فاس بولنگ کی حوالے سے بات کریں گے ہمیں ٹیل فون لائن پر جوائن کیا ہے ٹیس فاس بولر شبیر احمد صاحب نے جو کہ کچھ بہت زیادہ خوش نظر نہیں آتے پاکستان کے پیس اٹیک سے سلام علیکم شبیر صاحب شبیر صاحب پاکستان کی پیس اٹیک کی بات جس طرح سے آپ نے سنا عظر خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن گرا ہوا تو اس وقت لمبے سپیل پاکستان کے پیسرز کو کرنے چاہیئے تھے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے فاس بولرز کی بھی کچھ غلطی رہی ہے آل دو کہ کیچز ڈراؤپ ہوئے ہیں لیکن کیچ ڈراؤپ ہونے کے بعد ہم نے اتنی اچھی بالنگ نہیں کی یا جو بالنگ آپ کے خیال میں ہونی چاہیئے تھے وہ نہیں ہو سکی دیکھیں انگلینڈ میں ہمیشہ سیم اور سونگ ہوتا رہتا ہے جائے وہ پانچوہ دن بھی ہو کیونکہ وہاں پہ کافی اچھی کنڈیجر ہوتی ہے فاس بولرز کے لیے وہاں پہ سب سے مین جو ایشو تھا پاکستان فاربالنگ کو وہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ ایک لائن اور لینڈ پہ کرتے آپ جب اٹھ کرنے جائیں گے تو آپ رنز بھی تو ہوگے لیکن وہاں پہ آپ کو صرف لائن اور لینڈ پہ زیادہ کانسٹرٹ کریں گے تو آپ کو وہاں اس سے سونگ ہی لے گا اور سین ہی ملے گا جیسے پاکستان نے سو رنز پہ پانچ اٹھ کیا تھے یہ دو سو رنز نہیں کرنے چاہیے تھے اور آپ وہاں پہ سو رنز روک لیتے ہیں فاربالر تو رنز رک جاتے تو وہ رنز لینے کی کوششی میں آؤٹ ہو جاتے ہم نے ہر سائٹ پہ بالنگ کی ہے آپ پوری ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھ لیں تو اگر ایک سائٹ پہ کرتے تو اس میں رنز بھی رکتے اور آؤٹ بھی ہو جاتی تھی ٹھیک ہے مطلب آپ کے خیال میں ویورٹ بالنگ ہوئی ہے جی بالکل دونوں سائٹ پہ بالنگ ہوئی ہے اور ٹیس میں جب تک آپ ایک سائٹ پہ بالنگ نہیں کریں گے اور تین وکٹوں میں نہیں کریں گے جب تک آپ نہ تو رنز روک سکتے اور نہ ہی آپ آؤٹ کر سکتے آپ کے خیال میں جب تک آپ کو فرق نظر آئے گا اس وارک کی آپ بالنگ دیکھیں انہوں نے ابھی تک جو آؤٹ کی ہیں میرا خیال ہے انہوں نے سب سے جو آؤٹ کی چوتھا ٹیس ہے تو ان کا صرف ایک ہی جواب ان کا بالنگ ہوتا ہے اور وہ دیکھیں ان کی جو بالنگ ہے اس وارک کی ایک تو آر انڈر ہے آر انڈر ہونے کا ساتھ ہے ان کی بالنگ میں کارٹ دیکھیں ہمارے فارولوں سے زیادہ تیتر وہ بالنگ کر رہے ہیں ان کی سینڈ اتنی اچھی گیر رہی ہے جب ہم زیادہ کوہی کریں گے آؤٹ کرنے کی تو وہ اس میں رنز بھی جائیں گے تو آؤٹ کرنے کے بجائے اگر ہم رنز روک لیں دو تین آور میڈرن جائیں تو اس میں ایک آرہ بال ایسا خود بخود ہو جاتا ہے وہاں پر ایسی کنڈیشن ہے انگلینڈ کی تو وہ آپ کو بکٹ دیتی ہے ٹھیک ہے مطلب ہم نے لائن این لینٹ برقرار نہیں رکھ پائے اب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو رنز آن بورڈ انگلینڈ نے لگا دی ہیں پاکستان کی بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چانس ابھی ہے ہم میچ میں واپس آ سکتے ہیں یا دوبارہ ایک مرد میں پھر وہ ہی انڈیا کو نیچے انگلینڈ کو دبا سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے پہلی ننگز میں دبایا تھا دیکھیں یہاں پہ آپ کو لمبی پانڈشے پہ لگانی پڑے گی ابھی اسے شفیق اور اظر کہہ رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے تیس چالیس رنز کریں پھر آؤت ہو جائیں آپ یہ اگر سو کرتے ہیں ان کو چاہیے وہ آگے ہی جائیں نہ کہ ایک سو رنز کر لیے اور ریلیکس ہو جائیں آپ وہاں سے زیرو پہ شروع ہو جائیں آپ نے ٹیم کو لے کے جانا نہ کہ آپ نے جگہ پکی کرنی آپ ٹیم میں تب ہی جگہ پکی کریں کہ آپ نائے پینر بنیں اور پوری ٹیم بیٹنگ ایسی ہو کہ وہ چار سو پلس رنز کریں پھر اس کے بعد آؤٹو چل بھی کریں تو پاکستان میں آئے چیز سکتا اور سیریز میں براپری کر سکتا ہے بہت دو شکر ہے آپ کے شبیر صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات کا حضار کیا پاکستان اگر میچ پروگرام سے پہلے خان صاحب بھی یہ کہہ رہا تھے آپ کی خیال میں بھی کچھ ایسی اگر اور مگر کی کیفیت میں جائیں تو پاکستان کے پاس ایسا چانس بنتا ہے پاکستان کے پاس چانس جو ہے وہ اس حوالے سے کم ہے کہ جو لاسٹ ٹیسٹ ہوئے اس میچ کو مدے نظر رکھتے ہوئے پاکستان بیٹسمنٹ کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کسی بھی وقت کلیپس کر سکتی ہے ایک رن کے اوپر آپ نے چار وقتنگ پچھلے ٹیسٹ میچز میں تو پریڈکٹ کرنا تو بہت مشکل ہے ہاں صرف اور صرف اگر آپ ہسٹری کو مدے نظر رکھیں تو پھر یہ ہے کہ پاکستان نائنٹی سی سیون سے غالبان ابھی تک اوال پہ ہارا نہیں سوائے ایک وہ جو دوزار چیم ایک فیاسکو ہوا تھا وہ جو پاکستان فورفیٹ کیا تھا اس کے علاوہ پاکستان نہیں آرہا ٹھیک ہے اور یہاں پہ سب سے بہترین ریکارڈ ہے پاکستان کا آؤٹسائیڈ تو اس ریکارڈ کو اور ابھی تک سارے کے سارے ایزے ریکارڈ کے مطابق ہی چلتے جا رہے ہیں جو اگر وہ ریکارڈ پرسیس مطلب اگر اگر تاریخ دور آتی رہا ہے اس سیریز کے مطابق ہی چلتے جا رہے ہیں تقریباً وہ ہی جو ہے نا ان کے مطابق ہی سیریز چل رہی ہے تو اس کے مطابق پاکستان کے پاس اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ میچ جو ہے یہ ڈراغ نہیں کرنا پاکستان کو ریزلٹ لینا ہے جیت کا تاکہ وہ سیریز جو ہے وہ پاکستان کی شکست تھا خان صاحب رحیل صاحب بتا رہے ہیں کہ سٹیٹ کے حساب سے اگر چلتی رہتی ہے تو وہ تو فیوریبل ہے ہمارے لیے اور یہ ڈراغ کیچ ایک اور بالرز بیک ڈرائیو اس کو بولتے ہیں نا خان صاحب اور سٹیون فن سے کیچ ڈراغ ہوا ہے ابھی سے کچھ دو اور پہلے ووکس کی بالر پر ایک ڈراغ کیچ ہوا ہے جیمی انڈرسن نے ڈراغ کیا اسج شفیق کا کیچ جو کہ تھرڈ سلپ میں تھا غالباً اور ایک اور موقع پاکستان کے ملے بازوں کو ملا قسمت ساتھ دے رہی ہے اب آپ خود نہ کچھ کریں تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کام صاحب بس یہ بہت سٹیٹ پورٹ کیچ تھا اور آئی تینک کہ می بھی کہ فن جو ہیں تھوڑے سے سرپرائز ہوئے ہیں کہ یہ بڑا سوفٹ سمسل ہونا تھا اگر یہ کیچ وہ کر لیتے اور بالکل دونوں ہاتھوں میں اور بال ان کو نظر بھی آیا بہت آپ دیکھیں کہ وہ بول جو ان کے ہاتھوں میں بالکل میڈل میں لگے نا تو نکل گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پریشانی بھی ہے یہاں ہے الیسٹر کوک کے چہرے سے کیونکہ لنس سے پہلے اگر وہ اسج شفیق اور ازاریلی کو آؤٹ کر لیتے تو پاکستان ٹیم بہت زیادہ پریشر میں آ جاتی مگر یہی کرکٹ کی خوبصورتی ہے پاکستان کی فیلڈنگ پہ تنقید تو ہو رہی ہے لیکن انگلینڈ نے کیچز زیادہ ڈراف کی ہے اس سیریز میں بھی تک پاکستان نے تیسے ٹیسٹ میں بڑے چیف فیلڈنگ کی ہے اور پاکستان نے غالباً لوٹس میں بھی خاصے ڈراف کیچ تھے اور لوٹس میں انگلینڈ نے بھی ڈراف کیچز خاصے کی ہیں اور اگر ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو پاکستان نے اگر پہلے رنگز میں ڈراف کیچ کی ہیں تو پاکستان کے خلاف انگلینڈ بھی اتنی مواقعز آیا کر رہا ہے بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آیا لیکن اس میں ایک حافظ آب بات جی ہے کہ پاکستان کی جو ہے زیادہ کیچز دیکھے کر پاکستان کے ڈراپ ہو رہے ہیں وہ سلپ میں ہیں کیونکہ یہ کھیلتے رہے ہیں یوے ہی میں جہاں پہ گیند اتنا تیز نہیں آتا سلپ میں یہاں پہ ریکشن ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے کم ہو انگلینڈ میں اور اس وجہ سے ان کی پریکٹس نہیں تھی وہ انہوں نے اس کے اوپر کافی حد تک اور کم کیا ہے کہ کیچز پکڑے بھی ہیں سلپ میں پاکستان اس کے بعد جو لارڈ میں بلکل کوئی بھی نہیں پکڑا جا رہا تھا ایڈ ویسٹن میں پاکستان کی کیچنگ بڑی ہے چیرے میں سوائے وہ جو محمد حفیز نے ڈراپ کیچنگ لیکن وہ کھیلتے ہیں انہیں کنیشن میں انہوں کی پریکٹس سسی میں وہ بھی وہاں پہ کر رہے ہیں مسنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے گین کی سپیڈ میں اور ان چیزوں کے ساتھ خان صاحب یہ کیا آپ انگلینڈ کی جو سلپ کیچنگ بڑی مشکل گزدانی جاتی اس کی وجہ کیا ہے ایک تو انہوں نے کہا ہے راہیل نے کے ریاکشن ٹائم بہت کم ہے نہیں کئی دفعہ دیکھیں کہ ویریابل باؤنس جہاں پر ہونا اچھا اس کو یہی پہ نہ ختم کر دیں یہ کل پہ ڈال دیتے ہیں ہمارا ٹی ہو رہا ہے وہاں پہ لنچ ہونے والا بہت بہت شکریہ آپ کا عزر خان صاحب آپ تشیف لائے راہیل حنیب صاحب آپ تشیف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ ویریابلہ آپ نے گفتگو سنی ہے ہمارے ماہرین کی پاکستان کے پاس ایک اچھا موقع ضرور ہے یہ پارٹنش بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے عصد شفیق اور عزر علی کے اوپر ایک لمبی اننگز ڈیو ہیں پیر لیا تھا تیسری ٹیس میچ میں عصد نے تو یہاں پر ان کو بڑے رننز اگر وہ کرتے ہیں تو پاکستان ٹیم کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے اور پاکستان دوبارہ سے اسی پوزیشن میں آ سکتا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نے کے بارے